اور پھر اگلے ہی دن پریزاد اینی کو ناساز کے پرانے محلے والے گھر لے جاتا ہے ناساز اپنے دوست کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے پریزاد دونوں کا تعرف کرواتا ہے اینی کو ناساز کا شائرانہ انداز بہت پسند آتا ہے ناساز اور اینی آپس میں بہت سی باتیں کرتے ہیں اور ناساز اینی کو لبنہ کی فلم کے لیے لکھے گیت بھی سناتا ہے اینی ناساز کی باتوں میں تو جیسے گم ہی ہو جاتی ہے کہ اتنے میں سنبل بھی وہاں آ جاتی ہے کہ دوسری طرف کھڑے ناساز اور پریزاد بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں ناساز کہتا ہے کہ تم تو بہت چھپے رستم نکلے ایسی پریزاد لیے پھرتے ہو جس کی پہلی جھلک ہی جان لینے کا باعث بن جائے یہ سن کر پریزاد دکھ باری نظر سے اینی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی اور شاید اسی لیے آج میرے ساتھ ہے دوستو آنے والی ایپسوٹز بہت ہی انٹرسنگ ہونے جا رہی ہیں